ملکم بیک ملٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں مسلم لکنون کی تحادی حکومت ڈالر مسلسل بے لگا ڈالر کی قدر میں زافہ روپیہ تیزی سے نیچے آنے لگا ڈالر مزید تین روپیہ مہنگا ہو کر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر کی دو سو پچیس روپیہ پر ٹریڈنگ جاری ہے مسلم لکنون کی تحادی حکومت ڈالر مسلسل بے لگا ڈالر کی قدر میں زافہ روپیہ تیزی سے نیچے آنے لگا ڈالر مزید تین روپیہ مہنگا ہو کر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر کی دو سو پچیس روپیہ پر ٹریڈنگ مسلم لکنون کی تحادی حکومت ڈالر مسلسل بے لگا ڈالر کی قدر میں زافہ روپیہ تیزی سے نیچے آنے لگا ڈالر مزید تین روپے مہنگا ہو گئے تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا انٹر بینک میں ڈالر کی دو سو پچھس روپے پر ٹریڈنگ فواد چوتری نکاح ناہلوں کا ٹولہ مسلط ملکی معاشی حلاف پر تشویش ہے ناہلوں کا ٹولہ پاکستان پر مسلط ہے معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں سیاسی حل کی کوشش ہے لیکن ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے الیکشن کی تاریخ نہ دی تو شہباز کو گھر بیجنا پڑے گا شہباز شریف کو گھر بشوارے کی ہماری تیار ہی مکمل ہے نئے الیکشن کمیشن کی تشکیل پر سر جوڑیں خصے اور زت میں درست فیصلے نہیں ہوتے اب نونلی کو وزیر مقلات میں اول فول بک رہے ہیں ان کی نظر انداز کرنا بہتر ہے اب بھی چاہتے ہیں کہ معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا جائے ناہلوں کا ٹولہ مسلط ملکی معاشی حالات پر تشویش ہے پیجے رحمہ فواد چوتری کہتے ہیں ناہلوں کا ٹولہ پاکستان پر مسلط معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے سیاسی حل کی کوشش ہے لیکن ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں الیکشن کی تاریخ نہ دی تو شہباز کو گھر بیجنا پڑے گا شہباز شریف کو گھر بجوانی کی ہماری تیاری مکمل ہے نئے الیکشن کمیشن کی تشکیل پر سر جوڑ دیں خصے اور زد میں درست فیصلے نہیں ہوتے اب نون لیگ کے وزید بکلاہٹ میں آل فال بو رہے ہیں ان کو نظرانداز کرنا بہتر ہے اب بھی چاہتے ہیں معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا جائے ناہلوں کا ٹولہ مسلط ملکی معاشی حالات پر تشویش ہے پیٹیا ایرہمہ فواد چوتری نے کہا ناہلوں کا ٹولہ پاکستان پر مسلط معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے سیاسی حل کی کوشش ہے لیکن ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہے الیکشن کی تاریخ نہ دی تو شہباز کو گھر بھیجنا پڑے گا شہباز شریف کو گھر پیچوانے کی ہماری تیاری مکمل ہے ناہلیکشن کمیشن کی تشکیل پر سرجوڑیں غصے اور زد میں درست فیصلے نہیں ہوتے اب نون لیگ کے وزیر بکلاہٹ میں آل فال بول رہے ہیں ان کی نظرانداز کرنا بہت بہتر ہے اب بھی چاہتے ہیں کہ معاملہ فہمی کا مظاہرہ کیا جائے کرٹا کاؤٹ خسارہ کم کرنے کی کوشش کریں ہیں وزیر خزانہ کہتے ہیں روہ ماں بیس روز میں درامداد دو اشاریہ چھ ارب ڈالر ہیں روہ ماں درامداد پانچ اشاریہ پانچ ارب ڈالر ہو سکتی ہیں وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل نے کہا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں روہ ماں بیس روز میں درامداد دو شاریہ چھ ارب ڈالر ہیں روہ ماں درامداد پانچ اشاریہ پانچ ارب ڈالر ہو سکتی ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خزارہ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے کہا رواہما بیس روز میں درامداد دو شارعہ چھے ارب ڈالر ہیں رواہما درامداد پانچ اشارعہ پانچ ارب ڈالر ہو سکتی ہیں سابق وزیر داقلہ شیخ رشید نے کہا جہاں خرید و فروک وہاں آصف زرطاری آصف زرطاری خرید و فروک میں ماہر ہیں چوہزر شجاعت پرویس الہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے پرویس الہی ہی وزیرالہ پنجاب بنیں گے چوہزر شجاعت سے ملنا پڑا تو ضرور ملوں گا نومبر تک الیکشن میں جانا چاہیے ابھی تک آئی ایم ایف کا بیل آؤ پیکش نہیں آیا ملک سری لنکا کے حالات کی طرف جا رہی ہیں ملک کے حالات تھی کرنا سب کی ذمہ داری ہے سابق وزیر داقلہ شیخ رشید کہتے ہیں جہاں خرید و فروک وہاں آصف زرطاری آصف زرطاری خرید و فروک میں ماہر ہیں چوہزر شجاعت پرویس الہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے پرویس الہی ہی وزیرالہ پنجاب بنیں گے چوہزر شجاعت سے ملنا پڑا تو ضرور ملوں گا نومبر تک الیکشن میں جانا چاہیے ابھی تک آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکش نہیں آیا ملک سری لنکا کے حالات کی طرف جا رہے ہیں ملک کے حالات ٹھیک کرنا سب کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ شام کو چوہزر شجاعت کے پاس جانا بھی پڑا تو جاؤں گا چوہزر شجاعت جو ہے وہ ظہور الہی کا بیٹا ہے وہ پرویس الہی کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اس کے خون کا تقاضہ ہے کہ وہ پرویس الہی کو ان کی پارٹی ووٹ ڈالے اور مجھے پورا یقین ہے آصف زرداری جو خرید و فروخت کی منڈی لگاتا ہے جہاں ووٹ بک رہی ہو خریدی ہو جا رہی ہو آپ یہ سمجھ لیں کہ آصف زرداری وہاں ڈالروں سمیت اور پیسوں سمیت موجود ہے انشاءاللہ عمران خان کی پارٹی نے پرویس الہی کو کینڈیڈٹ ڈیکلیر کیا شام کو وہاں پہنچیں گے ایک آدھا ووٹ ہمارے کہے میں بھی ہے وزیراعہ کے انتخاب میں مداخلہ پی جائے کا سپریم کورٹ سے رجوع سیکٹری جنرل پی جائے ای اصد عمر نے تفصیلات سوشل میڈیا پر جانی کر دی توہینی عدالت کاروائی کی عدالت عظمہ کو درخواست دی ہے رانہ سناؤلہ اور پنجاب حکومت کے خلاف درخواست دائے کی ہے سپریم کورٹ کے یکم جلائے کی فیصلے کی توہین جاری ہے وزیراعظم انتخاب میں مداخلت پولیس استعمال عدالتی حکم کی توہین ہے فسرالہ کے انتخاب میں مداخلت پی جائے کا سپریم کورٹ سے رجوع سیکٹری جنرل پی جائے اصد عمر نے تفصیلات سوشل میڈیا پر جاری کر دی توہینی عدالت کاروائی کیلئے عدالت عظمہ کو درخواست دی ہے اصد عمر نے کہا کہ رانہ سناؤلہ اور پنجاب حکومت کے خلاف درخواست دائے کی ہے سپریم کورٹ کے یکم جلائے کے فیصلے کی توہین جاری ہے وزیراعظم انتخاب میں مداخلت پولیس استعمال عدالتی حکم کی توہین ہے وزیراعظم انتخاب میں مداخلت پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے رجوع سیکیٹری جنرل پی ٹی آئی اصد عمر نے تفصیلات سوشل میڈیا پر جاری کر دی اصد عمر نے کہا کہ توہینی عدالت کاروائی کے لیے عدالت عظمہ کو درخواست دی ہے رانہ سناؤلہ اور پنجاب حکومت کے خلاف درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ کے یکم جلائے کے فیصلے کی توہین ہے وزیراعظم انتخاب میں مداخلت پولیس استعمال عدالتی حکم کی توہین ہے بیچی نیپ لاہور شہزاد سلیم کی پی اے سی کے خلاف درخواست سمات اسلامباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسس آمر فاروق نے کی عدالت نے طیبہ گل کی درخواست پر نورٹیز جاری کر دیے ہائی کورٹ نے پی اے سی کو شہزاد سلیم کے خلاف کاروائی سے روک دیا پی اے سی کی کاروائی پر سٹے آرڈر نہیں دے رہے آپ وارنٹس وغیرہ جاری کر دیتے ہیں ایسے اقدامات سے روک رہی ہیں ڈی جی نیپ لاہور شہزاد سلیم کی پی اے سی کے خلاف درخواست سمات اسلامباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسس آمر فاروق نے کی عدالت نے طیبہ گل کی درخواست پر نورٹس جاری کر دیا عدالت نے پی اے سی کو شہزاد سلیم کے خلاف دادی بھی کاروائی سے روک دیا پی اے سی کی کاروائی پر سٹے آرڈر نہیں دے رہے عدالت نے رماک سیا وارنٹس وغیرہ جاری کر دیتے ہیں ایسے اقدامات سے روک رہے ہیں ڈی جی نیپ لاہور شہزاد سلیم کی پی اے سی کے خلاف درخواست سمات اسلامباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسس آمر فاروق نے کی عدالت نے طیبہ گل کی درخواست پر نورٹس جاری کر دیئے پی اے سی کی کاروائی پر سٹے آرڈر نہیں دے رہے آپ وارنٹس وغیرہ جاری کر دیتے ہیں ایسے اقدامات سے روک رہے ہیں لاغ مارچ کے دوران کارکنوں پر مبینہ تشدد پی ٹی آئی ملوث افسران کے خلاف کاروائی کے تیاری شفقت محمود کے سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی قائم پچیس مائی کو بھولے نہ کسی کو بھولنے دیں گے ایسا کہنا تھا ست امر کا لاغ مارچ کے دوران کارکنوں پر مبینہ تشدد پی ٹی آئی ملوث افسران کے خلاف کاروائی کی تیاری شفقت محمود کے سربراہی میں پانچ رکنی کمیٹی قائم پچھس مائی کو بھولے نہ کسی کو بھولنے دیں گے لاغ مارچ کے توران کارکنوں پر مبینہ تشدد پی ٹی آئی کھوم لوے سبسران کے خلاف کاروائی کی تیاری شفقت محمود کی سرپراہی میں پانچ ربنی کمیٹی قائم عزد عمر نے کہا پچھس مائی کو بھولے نہ کسی کو بھولنے دیں گے ملک میں کرپشن سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استقام ہے احسن اقبال نے کہا پاکستان کے اندر ایک گرینڈ ڈائیلاغ کی ضرورت ہے نیشنل چارٹر آف ایکانومی ملک کی اہم ترین ضرورت ہے اگر کوئی یہ کہے کہ ان کی سیاست ٹھیک باقیوں کی غلط تو یہ قبول نہیں سیاست کو نفرت میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے تحریک ادم اعتماد کے بعد ہم فوری انتقابات میں جا سکتے تھے ہمارے پاس آپشن تھا سیاست بچائیں یا ملک آئی ایم ایف معایدے میں واپس آنا انتہائی ضروری تھا ہمیں معلوم تھا کہ اس فیصلے کی سیاست قیمت ادا کرنی پڑے گی امید ہے کہ پاکستان جلد فیٹف کی گری لس سے نکل جائے گا ملک میں کرپشن سے بڑا مسئلہ سیاسی عدم استقام ہے ایسن ایک بات کہتے ہیں پاکستان کے اندر ایک گرینڈ ڈائلاغ کی ضرورت ہے نیشنل چارٹر آف ایکانومی ملک کی اہم ترین ضرورت اگر کوئی یہ کہے کہ ان کی سیاست ٹھیک باقیوں کے خلص یہ قبول نہیں سیاست کون افرد میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے تحریکی ادم اعتماد کے بعد ہم فوری انتخابات میں جا سکتے تھے ہمارے پاس آپشن تھا سیاست بچائیں یا ملک آئی ایم ایف معایدے میں واپس آنا انتہائی ضروری تھا ہمیں معلوم تھا اس فیصلے کی سیاستی قیمت ادا کرنا پڑے گی امید ہے پاکستان جلد فیٹف کی گری لسٹ سے نکل جائے گا راہ روما جماعت اسلامی حافظ نیم رحمان کہتے ہیں دیگر سیاسی جماعت کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتی جماعت اسلامی کو کراچی شہر کی فکر ہے شہر کو انجیو پر چھوڑ دیا گیا کراچی میں عزت والا ٹرانسپورٹ نہیں کراچی کے نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں کیوں نہیں دی جارہیں دیگر سیاسی جماعتیں کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتی حافظ نیم رحمان نے کہا جماعت اسلامی کو کراچی شہر کی فکر ہے شہر انجیو پر چھوڑ دیا گیا ہے کراچی میں عزت والا ٹرانسپورٹ نہیں ہے کراچی کی نوجوانوں کو سرکاری نوکریاں کیوں نہیں دی جارہی یہ جتنی پارٹیاں ہیں ان کی ترجی کراچی نہیں ہیں یہ لوگ کراچی کے لیے کچھ نہیں کرتے یہ اسی طرح سے ہمیں غلازت میں مبتلا رکھیں گے یہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کرتے رہیں گے وفاق صوبے پہ ڈالے گا صوبہ وفاق پہ ڈالے گا میر اختیار کرونا روئے گا اور یہ شہر کے عوام رولتے رہیں گے کہاں ہیں وہ دو سو چالیس بسیں روز چار بسوں کا افتتا کر دیتی ہے پیپلز پارٹی اور بارش ہوتی ہے تو اس کو بھی بند کر دیتے ہیں یہ کیا ہمارے ساتھ ڈراما کرتے ہیں یہ لوگ کوئی ٹرانسپورٹ کا عزت والا نظام نہیں ہے اب بات کریں گے کرونا وائرس کی تو کرونا کی چھٹی لہر کی شدت میں اضافہ محلک وائرس چوبیس گھنٹوں میں سات انسانی زندگیاں نکل گیا ملک میں کرونا کے ایک سو چوہتر مریضوں کی حالت تشویشناک ہے این ای ایش کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹے میں اکیس ہزار دو سو چون سٹھ کرونا ٹیس کے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹے میں کرونا کے پانچ سو بانوے کیسز رپورٹ ہوئے چوبیس گھنٹے میں کرونا مصبت کیسز کی شہرہ دو شارعہ سات آٹھ فیصد رہی کرونا کی چھٹی لہر کی شدت میں اضافہ محلک وائرس چوبیس گھنٹوں میں سات انسانی زندگیاں نکل گیا این ای ایش کے مطابق ملک میں کرونا کے ایک سو چوہتر مریضوں کی حالت تشویشناک چوبیس گھنٹے میں اکیس ہزار دو سو چون سٹھ کرونا ٹیس کیے گئے چوبیس گھنٹے میں کرونا کے پانچ سو بانوے کیسز رپورٹ چوبیس گھنٹے میں کرونا مصبت کیسز کی شہرہ دو آشارعہ سات آٹھ فیصد رہی سات کا بات میں دریائے سندھ میں کشتی دوبنے کا واقعہ مزید پانچ لاشیں نکال لی گئے تعداد تین تیس ہو گئی سولہ افراد اب بھی لا پتہ ہیں جن کے تلاش جاری ہے سات کا بات میں دریائے سندھ میں کشتی دوبنے کا واقعہ مزید پانچ لاشیں نکال لی گئی تعداد تین تیس ہو گئی سولہ افراد اب بھی لا پتہ ہیں تلاش جاری ہے صادقہ بات میں دریائے سندھ میں کشتی ڈوبنے کا واقعہ مزید پانچ لاشیں نکال لی گئی تعداد تین تیس ہو گئی صادقہ بات میں سولہ افراد ابھی لاپتہ ہیں تلاش جاری ہے فشلی کے پنیاتی ٹیرف میں سات روپے اکانوے پیسے فی یونٹ اضافے کا معاملہ ففا کی حکومت کی درخواست پر نیپرا میں سمات پاور ڈیوین حکام کی درخواست کے حق میں دلائل لائف لائن پروٹیکٹی سارفین کے لیے کوئی اضافہ نہیں ہوگا پاور ڈیوین حکام کے مطابق ٹیرف میں اضافے کے باوجود حکومت دو سو بیس ارب روپے سبسٹی دیکھی پچاس فیصد سارفین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جولائی میں سڑھے تین روپے اضافے سے بنیاتی ٹیرف اٹھارہ روپے اٹھانوے پیسے ہو جائے گا ستمبر میں مزید اضافے سے بنیاتی ٹیرف بائیس روپے اٹھالیس پیسے فی یونٹ ہو جائے گا ہم سے غلطیاں ہی درامتی فیول پر بلانٹس نہیں لگانے چاہیے تھی ٹیرف میں اضافے سے کاروباری طبقے کے لیے مشکلات ہوں گی سارفین پر بوش نہیں ڈالا جائے گا تو کون دے گا روپے کے مقابلے میں ڈالر بھی ڈبل ہو چکا ہے بجلی کی پیداواری لاکت میں سولہ گناہ اضافہ ہوا ہے اگر یہ قیمت سارف ادا نہیں کرے گا تو کون کرے گا حکومت بجلی سارفین کو سبسیڈی دے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں سات روپے اکان پیسے فی یونٹ اضافے کا معاملہ وفاقی حکومت کی درخواست پر نیپرا میں سما پاور ڈیویجن حکام کے درخواست کے حق میں دلائے لائف لائن پروٹیکٹر سارفین کے لیے کوئی اضافہ نہیں ہوگا پاور ڈیویجن حکام کا گناہ ہے ٹیرف میں اضافے کے باوجود حکومت دو سو بیس عرب روپے سبسیڈی دے گی پچانس فیصر سارفین پر کوئی فرق نہیں پڑے گا پاور ڈیویجن حکام کے مطابق جرائے میں ساڑھے تین روپے اضافے سے بنیادی ٹیرف سولہ روپے اٹھانوے پیسے ہو جائے گا سمر میں مزید اضافے سے بنیادی ٹیرف بائیس روپے اٹھتیس پیسے فی یورٹ ہو جائے گا ہم سے غلطیاں ہوئیں درامتی فیول پلانٹس بھی لگانے چاہیے تھے جس پر کراچی چیمبر کے نمائندے نے کہا ٹیرف میں اضافے سے کاروباری طبقے کے لئے مشکلات ہوں گی سارفین پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا تو قوم دے گا روپے کے مقابلے میں ڈالر بھی ڈبل ہو چکا بیس عرب روپے کی پیداواری لاغت میں سولہ گناہ اضافہ ہوا اگر یہ قیمت سارف عدا نہیں کرے گا تو کون کرے گا حکومت بیس عربین کو سبسیڈی دے جہلم میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بیس لی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہو گیا شہر میں لوڈ شیڈنگ چھ سے آٹھ کھنٹے جبکہ دہی راکھوں میں اس کا دورانیا دس کھنٹے سے تجاوز کر گیا جس کی وجہ سے شہری پریشان ہے مسیح چاندتے ہیں ناصر شاہ سے جی ناصر اگاہ کیچے گا جی بالکل گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی جہلم میں بیجلی کی اعلانیا اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ کا سنسلہ ایک مرتبہ پھر شروع ہو گیا مسلسل کئی کئی گھنٹے بجلی بند ہونے کی وجہ سے شہری بلبلہ اٹھے ہیں جی ناصر شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ چھ سے آٹھ گھنٹے جبکہ دہی علاقوں میں اس کا دورانیا دس گھنٹے سے بھی زیادہ ہے جس کی وجہ سے گریلو سارفین کے ساتھ ساتھ تاجر طبقہ بھی شدید متاثر ہو رہا ہے اگر ہم صرف اربن سبڈویزن کی بات کریں تو شکایات درج کروانے کے لیے فون پر کوئی الکار مجود نہیں ہوتا اربن سبڈویزن کے ذمہ داروں نے سارفین کے مسائل سے مکمل لطل کی افتیار کر رکھی ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا کوئی شیڈول جاری نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے کاروباری افراد ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں تو آئے روز اضافہ کیا جار ہے لیکن آئسکیو حکام کی جانب سے بجلی کی فرامی نہیں کی جاری شہریوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا جی بہت شکریہ ناصر شاہ تفصیلات سے ادا کرنے کے لیے ملک بھر میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ جاری ہے عوام رنگے حکومت لوڈ شیڈنگ کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئی پشاور شہر میں بھی گھنٹوں گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے دیکھتے ہیں پشاور سے بیرو چیف محمد عزاد خان کی ریپورٹ ملک بھر میں بجلی کی غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ جاری ہے پشاور شہر میں بھی گھنٹوں گھنٹوں بجلی غائب رہنا معمول بن گیا ہے شہری کہتے ہیں کنارواہ لوڈ شیڈنگ نے پریشان کیا ہوا ہے پشاور کے شیریوں کا کہنا ہے کہ شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ نے برا حال کر دیا ہے لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں بڑھنے سے یو پی ایس تک چارج نہیں ہوتے بہت زیادہ گرمی ہے آج کل اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے آج کل وہ جو یو پی ایس بغیرہ لگائی ہوئے ہیں وہ بھی کام نہیں کر دے مطلب اتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے کہ وہ بھی چارج مشکل سے ہوتی ہے جب ایک گھنٹے بعد آتی ہے تو اکثر ایس طرح بھی ہوتا ہے کہ پندہ منٹ بجلی ہوتی ہے پھر وہ پندہ منٹ کے بعد چلی جاتی ہے تو وہ جو پندہ منٹ ہوتے ہیں وہ اس کو سکیپ کر دیتے ہیں مطلب وہ بھی بجلی نہیں رہتے یا کمائی کے بعد جو شہبہ شریف نے کہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی اس کے بعد تو اور بھی لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو گئی ہے عوام کا کہنا ہے کہ ایلانیا اور غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ نے مشکلات بڑھائی ہوئی ہیں لوڈ شیڈنگ ہے چھے گھنٹے آٹھ گھنٹے انیسری جو ٹرپنگ کرتے ہیں شہریوں کا شکوا ہے کہ وابڑا حکام بھی لے کے باری برکم بل بیجتے ہیں لیکن سہولت سے محروم ہیں اس بہینے میں لوگ بہت مشکل کے ساتھ ہیں ہمارے علاقے میں اتنا لوڈ شیڈنگ ہے نا اس ملک میں سب سے زیادہ نقصان جو انہیں شریف لوگوں کا ہے با خدا میں ایک یونٹ کا بل بھی مادا کرتا ہوں میرے ساتھ جو علاقے میں گندے لوگ ہیں دو نمبر لوگ ہیں نا وہ ایک روپے بھی بل آدھا نہیں کرتے ہیں یہی وابڑے والے اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہر جگہ لوڈ شیڈنگ ہیں کوئی دورانہ نہیں ہے کوئی ٹیم ٹیبل نہیں ہے چی چی ساتھ ساتھ گھنٹوں میں یہ شیروں کے یالے تو دیاتوں میں تو بلی ملتی نہیں ہے اب یہ دیکھے کہ پشاور میں صبح سے لائٹ بندے اور کوئی پوچھنے والے نہیں ہیں لہٰذا ہم تو یہ اس حکومت سے درخواست کرتے کہ لوگوں کو ریلیف دیا جائے بلی کے بل بچ دیتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں لیکن پھر بھی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہے پشاور کے پوش علاقے ہائت آباد سدر کینٹ، نوہ کلی، سربند، بارگیٹ، کوہارٹ روڈ، سیول کوارٹر، گلگشت، کالونی سمیت اندرونی شہر کے مختلف علاقے بجلی لوڈ شیڈنگ کی لپیٹ میں ہے جبکہ کم والٹیج اور ٹرپنگ نے بھی رہی سے ہی قصر پوری کر دی ہے عوام نے حکومت سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیاں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے شدید گرمی میں بجلی کی طویل اور غیر اعلانیا لوڈ شیڈنگ سے عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے کیمرامین نسل لطیف کے ساتھ محمد احزاز خان، روز نیوز، پشاور یہاں پہ عام خبر آپ کو دیں بجلی کی بنیادی طرف میں سات روپے کے آنوے پیسے کی اضافی کی درخواست نیپرا نے فاقی حکومت کی درخواست پر سمات مکمل کر لی نیپرا تھارٹی کا کہنا ہے نیپرا اور کنگ جالد مکمل کر کے وفاقی حکومت کو بھیجوائے گا وفاقی حکومت نیپرا کے فیصلی کے بعد قیمتوں کا ختمی تائیون کرے گی